بسم اللہ الرحمن الرحیم لاہور کہہ رہا ہے کہ جی ہماری حدود نہیں ہے تو اب سمجھ نہیں آرہی کہ ان کو کس گولے سے اٹھایا گیا ہے اور کس جو ہے اپنا شہر سے یا کس ملک سے اٹھایا گیا ہے اس کی کوئی سمجھ نہیں آرہی مگر ان کو پھر اٹھایا جاتا ہے رات گئے ان کو اٹک جو ہے اپنا تھانے میں منتقل کیا جاتا ہے اس کے بعد جو ہے ان کو پھر پورا دن تین جو ہے عدالتوں میں تین میجسٹریز کے سامنے پیش کیا جاتا ہے یہ تاریخ کا ایک پہلا کیس بن چکا ہے کہ ان کو جو ہے تین میجسٹریز کے سامنے پیش کیا گیا اب ان کا کسور کیا تھا وہ میں آپ کو ایک شہر کی صورت میں بتاتا ہوں جس کو آپ سمجھ جائیں گے کہ ان کا اصل میں کسور کیا تھا یہ اپنی مرضی سے سوچتا ہے اسے اٹھا لو اٹھانے والوں سے کچھ جدا ہے اسے اٹھا لو یہ پوچھتا ہے کہ امون آمہ کا مسئلہ کیوں یہ پوچھتا ہے جو امران ریاض صاحب کا مسئلہ بھی ہے وہ سوال پوچھتے ہیں وہ سوال اور جواب جو ہے پوچھتے ہیں پوچھتے ہیں وہ سوال کرتے ہیں تو اس کے اوپر شائر فرما رہے ہیں کہ یہ پوچھتا ہے کہ امون آمہ کا مسئلہ کیوں یہ امون آمہ کا مسئلہ ہے اسے اٹھا لو سوال کرتا ہے یہ دیوانا ہماری حد پر سوال کرتا ہے یہ دیوانا ہماری حد پر یہ اپنی حد سے گزر گیا ہے اسے اٹھا لو تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جی امران ریاض صاحب کا مسئلہ کیا تھا ان کا قصور کیا تھا ان سے غلطی کیا ہوئی ان کی غلطی یہ تھی کہ وہ حق سچ کے ساتھ کھڑا ہو گیا وہ امران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہو گیا وہ ریجیم چینج کے خلاف کھڑا ہو گیا وہ نیوٹرلز کے خلاف کھڑا ہو گیا وہ نیوٹرلز کے حق میں بیٹھا نہیں انہوں نے نیوٹرلز نے بہت زیادہ ڈباؤ ڈالا ان کے پھر جناب گاڑی ان کی چھین لی گئی ان کے ہتھیار واپس لے لیے گئے پھر ان کے جو ہے اپنا بزرک والد ہیں ان کے ضعیف العمر والد صاحب ہیں ان کو پھر جو ہے اپنا انٹی کرپشن کے کیس میں جو ہے بلایا جاتا ہے رات و رات ایک مراصلہ آ جاتا ہے رات و رات نوٹس آ جاتا ہے کہ جی عمران ریاض خان صاحب اپنے والد صاحب کے ہمرا پیش ہوں اڑے بھائی پرانا کیس پتہ نہیں کیا ہے وہ انہوں نے ایک ٹھیکہ لیا ٹھیکے کے اوپر کیس بنتا ہے کہ آپ نے یہ پیسے کہاں سے کمائے اور ان کے والد صاحب ریٹائر ہو چکے ہیں پتہ نہیں کتنا ٹائم گزر گیا اب عمران ریاض خان صاحب ایک یوٹیوبر ہیں لاکھوں کرونوں روپے کما رہے ہیں سب کو پتہ ہے ہم یوٹیوبر ہیں باقی یوٹیوبر ہیں سب کو پتہ ہے کہ ان کی آمدینی کیا ہوگی اور ان کی آمدینی سٹیٹ بینک سے آتی ہے اور یہ تمام اداروں سے ہو کے آتی ہے وہ ٹیکس ان کا نکل جاتا ہے اس کے بعد جو ان کی وائٹ منی ہے کوئی ان کا کوئی اس طرح سے دو نمبر کام نہیں ہے جس طرح سے وہ ڈٹ کے بات کر رہے ہیں جس طرح سے وہ مسائل کو اٹھا رہے ہیں جس طرح سے وہ حق سچ کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں تو اب کچھ لوگوں کو مسئلہ ہو گیا اور مسئلہ ہو جاتا ہے کہ جی عمران ریاض خان صاحب کو خاموش کروانا ہے اور خاموش کروانے کے لیے ان کے گھر کے پاس ہی جو ہے جہلی مقابلہ کروایا جاتا ہے پھر جس بندے کو گولیاں ماری جاتی ہیں تو ایسی جگہوں پر گولیاں ماری جاتی ہیں تاکہ وہ چیختہ رہے جس سے ان کا پورا جو خاندان ہے وہ ایک تکلیف سے گزرے پھر ان کو جو ہے اپنا پریشانی کا شکار ہو دباؤ کا شکار ہو ان کے اوپر اپنا خوف تاری ہو بگر عمران ریاض خان صاحب جھکتے نہیں ہیں جب وہ جھکتے نہیں ہیں وہ اور زیادہ جو ہے کھل کے سامنے آتے ہیں تو پھر پورے پاکستان پورے پنجاب کے اندر کسی شہر کو نہیں بکشا جاتا ہر شہر کے اندر ان کے خلاف کیسز بنائے جاتے ہیں ایک ہی مطن ہوتا ہے ایک ہی ایف آئی آئی آر ہوتی ہے لوگ مختلف ہوتے ہیں کچھ کیسز میں تو ایسے لوگ سامنے آئے ہیں جو خود جو ہے اشتیاری ہیں مجرم ہیں جو کسی نہ کسی جو ہے گندے کام میں ملوث ہیں وہ لوگ جناب عمران ریاض خان صاحب کے اوپر کیسز کر رہے ہیں اور پولیس وہ کیسز لے رہی ہے بقول عمران ریاض خان صاحب کہ جی وہ جو کیس بنانے والے تھے جنہوں نے کیس بنائے اور پولیس کہہ رہی ہے کہ جی ہمارے اوپر دباؤ ہے ہمارے اوپر شدید دباؤ ہے کہ اگر آپ نے یہ کیس نہیں لیے تو آپ کے ساتھ کچھ ہو جائے گا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری مجبوری ہے اور ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم یہ کیس بنائیں گے اب ہوا کیا ہے عمران ریاض خان صاحب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ پورا پاکستان جو ہے جاگ جاتا ہے پورا پاکستان نوجوان جو ہے ان کے حق میں باہر نکل آتے ہیں سوشل میڈیا آپ کے سامنے ہیں آج پاکستان میں جتنے بھی ہیش ٹیک تھے تقریباً دس سے بارہ وہ عمران ریاض خان صاحب کے حق میں تھے آج عمران خان صاحب جو وزیر آزم سابق وزیر آزم پاکستان ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے چیرمن ہے انہوں نے آج بات کی انہوں نے کہا کہ جی میں عمران ریاض خان صاحب کو سلام پیش کر دا ہوں جس طرح سے وہ ڈٹے رہے جس طرح سے وہ ایک جو ہے اپنا پاکستان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں وہ موہبی وطن پاکستانی ہے اب ان کو اوپر گھداری کا وطن ٹھوک دیا گیا اوہ بھائی آپ بات کرو آپ سوال کا جواب دو آپ برداشت کرو آپ تنقید کو برداشت کرو اب آپ نے جو کیا اس سے کیا ہوگا عمران ریاض کو خاموش نہیں رہے گا آپ اس طرح سے تو عمران ریاض خان صاحب کو جو ہے خاموش نہیں کروا سکتے یہ آپ کے جو ہتکنڈے ہیں آپ جس طرح سے جو ہے اپنا بزدلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں جس طرح سے آپ ڈٹائی دکھا رہے ہیں جس طرح سے آپ بے شرمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں یہ مناسب نہیں ہے یہ آپ کو زید نہیں دیتا کہ آپ اس طرح کی حرکتیں کریں یہ آپ کے کرتوت اچھے نہیں ہیں اس سے آپ کی نیک نامی نہیں ہوگی بلکہ آپ کی بدنامی ہو رہی ہے بلکہ لوگ آپ کو گالیاں دے رہے ہیں اور جس طرح سے عدالتوں میں کیسز جا رہے ہیں اور جو عمران ریاض خان صاحب کے وکیل ہیں اور جس طرح سے وہ اپنا کیسز کو لڑیں اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ جی آپ کے بس میں بات نہیں ہے اور جس عدالت میں یہ کیس جا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے آپ ہمارے پاس کیوں لے کر آئیں بھائی ایک عدالت سے دوسری عدالت پھر تیسری عدالت پتہ نہیں ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ پتہ نہیں کیا تماشا ہو رہا ہے کہ ایک عام آدمی کو ایک سچے اور جو ستایا جا رہا ہے جس طرح سے ان کی سب کچھ کیا جا رہا ہے مگر وہ جس پیشی پہ آ رہا ہے وہ ایک ہی بات کہہ رہا ہے وہ ہتکڑیاں اس کے ہاتھ میں لگی ہوئی ہیں مگر وہ کہہ رہا ہے کہ جی پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد اب کیا ہوگا اب دوسری بات یہ کہ پھر اس کے بعد جیسے ان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو اس کے بعد صدیق جان صاحب جس طرح سے ڈٹے ہوئے ہیں ارشد شریف صاحب ڈٹے ہوئے ہیں سمی ابراہین صاحب نے جس طرح سے انہوں نے کام کر دکھایا اور بلخصوص صدیق جان صاحب رات سے لے کے اس وقت تک وہ جاگے ہوئے ہیں اور اٹک پہنچ گئے اٹک کے بعد وہ پھر پنڈی پہنچے پھر اس کے بعد انہوں نے رات گئے عمران ریاض خان صاحب سے ظاہر یکجیتی کے لیے انہوں نے ایک اتجاج کیا پھر وہ جس طرح سے جو ہے سوشل میڈیا کے مواز کے اوپر یوٹیوب کے مواز کے اوپر جس طرح سے وہ آواز اٹھا رہے ہیں تو ان کو ایک سلام ہے اور آپ بھی ان کو سلام پیش کریں کہ وہ جس طرح سے ڈٹے ہوئے ہیں جس طرح سے انہوں نے کہا کہ ہم عمران ریاض خان صاحب کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے ایک جو اپنا لفافہ صافی ہیں ایک جو آل شریف شریف خاندان کے جو ہے اپنا ان ٹکڑوں پہ پلنے والے وہ تو خوش ہیں وہ تو جشن منا رہے ہیں ان کے یہاں شادیانیں بجھ رہے ہیں اسد تور کا جو ہے وہ میں ٹوئٹ پڑھ رہا تھا وہ گماشتیا کہہ رہا تھا کہ جی وہ ورکر ہے سیاسی ورکر ہے اوہ بھائی وہ کیسے سیاسی ورکر ہو گیا وہ آج ریجیم چینج کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے وہ جو ہے اپنا امپورٹڈ حکومت کے خلاف کھڑا ہو گیا آپ ان کے سوالوں کے جواب دیں آپ اگر وہ غلط ہے آپ ان کو بلائیں آپ ان کو کہیں کہ جی یہ بات ہے آپ اپنی دلیل سے بات منوائیں یہ کیا بات ہوئی کہ آپ رات کے اندھیرے میں ان کو اٹھا لیں اور آپ کو پتا ہے کہ رات میں ان کو زمانت نہیں ملنی ہے پھر آپ ان کو گھسیٹیں گے آپ ان کو ظلیل کریں گے آپ ان کو رسوا کریں گے مگر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ یہ سب کچھ کر کے آپ ان کو خاموش کروا لیں گے یہ ممکن نہیں ہے مجھے نہیں لگتا کہ آپ یہ سب کچھ ممکن ہے اب بات بہت آگے نکل چکی ہے اور اب جہاں تک بات نکل چکی ہے تو یہ لوگ جو کروانے والے ہیں یہ تو آلائکار ہیں نا جنہوں نے پیچھے کروایا ہے یہ سب کچھ اب ان کے ہاتھ سے گیم نکل چکی ہے اب یہ گیم جو ہے بہت آگے جا چکی ہے اب دیکھنا ہوگا آنے والے دنوں میں کہ معاملات کہاں پہ جاتے ہیں مگر اصل بات یہ ہے کہ امیر شہر کو تلوار کرنے والا ہوں اصل میں بات یہ کہ شاعر فرما رہا ہے کہ امیر شہر کو تلوار کرنے والا ہوں میں جی حضوری سے انکار کرنے والا ہوں تو اصل بات یہی ہے کہ عمران ریاض خان صاحب نے جی حضوری کرنے سے انکار کر دیا اور اس کے بعد جو کچھ ہوا ان کے ساتھ وہ آپ کے سامنے پھر آگے شاعر فرما رہا ہے کہ نصار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں نصار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں چلیے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے چلیے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے جو کوئی چاہنے والا تواف کو نکلے جو کوئی چاہنے والا تواف کو نکلے نظر چرا کے چلے جسم جاں بچا کے چلے اب بات یہاں تک بہت چکی ہے آپ دیکھنا ہوگا آنے والے دنوں میں کہ آیا کہ عمران ریاض خان صاحب کو زمانت مل جاتی ہے یا پھر ان کو اسی طرح زلیل اور اسوا کیا جاتا ہے ان کو ہتکڑیاں لگائی جاتی ہیں جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ بابر گوری صاحب جس طرح سے وہ کرائس کیسز میں ملوث ہیں جس طرح سے ان کے اوپر سنگین کیسز میں وہ ملوث ہیں مگر ان کے اوپر کوئی جو ہے اپنا ہتکڑی نہیں لگائی گئی بلکہ ان کو ایک پروٹوکول میں پولیس کے پروٹوکول میں پولیس جس طرح سے جی حضوری کر رہی تھی جس طرح سے پولیس خاموش تھی مگر ہوا کیا ہوا یہی ہے کہ ایک طرف عمران ریاض خان صاحب ہیں ایک طرف وہ مافیا ہے وہ ایک طرف سے وہ عمر کی دلال ہیں عمر کی پٹھوں ہیں وہ جو ایبسلوٹی نوٹ کے بعد جو ہے جو عمر کی اس میں جو ہے اپنا ان کے سامنے جھک گئے ان کے سامنے بگ گئے اب اصل میں ان کا امتحان شروع ہو چکا ہے اصل گیم تو اب شروع ہو چکی اب دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا کرتے ہیں وہ آخر کون سی حد پہ گر جاتے ہیں آخر وہ آخر وہ کرتے کیا ہیں اب آنے والے دنوں میں ہمیں پتا چلے گا کہ عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ آگے ہو سکتا ہے ان کی بھی چرس نکل آئے یا ان کا کسی جو ہے باہر اپنا ٹی ٹی پی کے ساتھ تعلقات نکل آئے ہیں ان کی راہ کے ساتھ کوئی تعلقات نکال کے لے آئے ہیں تو الگ بات ہیں مگر ان کے پاس ابھی تک کوئی تھوز ثبوت موجود نہیں ہے اب ہم دیکھنے کہ عدالتیں کیا ریلیف دیتی ہیں یہ آنے والے دنوں میں پتا چلے گا تو تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی